الحمدللہ رب العالمین آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز وجل وہ سکھیں گے جی ہاں چنانچہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ مجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اس کا ترجمہ بھی ہم سن لیتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ مجھے کسرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے اور ایک اور جو دعا وضو کے بعد پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا یعنی دوسرا کلمہ پڑھا اس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے دوسرا کلمہ پڑھنے کی تو وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے کی بھی عادت بنا لیں اور اس کے اوپر ٹیم ہی کتنا لگتا ہے تھوڑا سا تو وقت لگتا ہے دوسرا کلمہ پڑھنے میں تو خوشی کرنی چاہیے کہ دوسرا کلمہ پڑھا کریں اور سورہ قدر جو ہے اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے جی ہاں حدیث پاک میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے وہ صدیقین میں سے ہوگا جی ہاں صدیقین میں سے اور یہ بہت بڑا درجہ ہے اور اگر دو مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا تو وہ شہدہ میں شمار کیا جائے گا شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا اور اگر کوئی تین مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے تو اللہ عزوجل میدان محشر میں اسے انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا انبیاء کے ساتھ رکھے گا تو سورہ قدر پڑھنے میں کتری دیر لگتی ہے تو کوشی کریں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار بنے کو نہیں چاہتا کہ میرا جو مجھے جو ہے انبیاء اکرام کے ساتھ رکھا جائے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی یہ جو نیک ہستیاں ہیں پاک ہستیاں ہیں مقرب ہستیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہستیاں ہیں انبیاء اکرام ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رکھے تو سورہ قدر تین مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیا کریں اور ایک اور جو فضیلت ہے سورہ قدر کی کہ جو شخص غضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی جی ہاں نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ جو دعائیں ہم نے ہاں اسی کی ان کو پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بائیباہ میں مقبول فرمائے اور اس کو میرے لئے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائیں آمین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی عزت کی عبروں کی حفاظت سمائیں اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائیں آمین نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ